مولی واللہ بھا دیش کیجے موسائی جی پرم دیالو کیجے شیام زندر جی ام نے مہرانی کیجے سری راج درن کیجے سری نات پیارے کیجے جے جے سری رادے جے جے سری رادے جے جے سری رادے سب سرون کر رہے ہیں دو سو آمن بیشنو بھارتہ آج ایک سو نوازی مدبس بھاگ ایک سو نوازی سو پرارم کر رہے ہیں اب سری خسائن جی کو سیوک ایک چھتری بیشنو دکچن کو لکھر روپیہ کو گلاب کو فول لے آئے تنگی بھارتہ کو بھاپ کہتے سو سب کجے سری رکھنا یہ تامس بھکتیں لیلا میں ان کو نام اشنےہ پرکاشکا ہے یہ اشنےہ کو پرکاش کرتے ہیں یہ کیتکیتے پرکٹی ہیں بتاتے ان کے بھاپ روپ ہیں یہ دکچن میں پندرپور میں ایک مجل اوپر میں مجل اُرے میں ایک گاؤں ہے تاہاں ایک چھتری کی جن میں ہو سو چھتری بہت دربیمان آتا ہو سو بیٹا برس تیس کو بھے ہو تب بھے مری ہو سو یہاں نے بیہا تو کیوں نہیں سوطنتر رہے وارتہ پرشنگ ایک سو ایک سمیں سری خسائن جی آپ سری گوکل تے دکچن کو پتا رہا تھے سو رسو ہی کر کے سری تھاکر جی کو بھوگ سمر پہ ہو سمیں بھگے بھوگ سرائے آپ بھوجن کیے اور سب رجو آسین ٹیلو غان کو مہا پرشاد لیو آئے ہو تب وہاں چھتری کو سری خسائن جی کے درشن بھے تب وہاں چھتری نے سری خسائن جی سب انتی کی نہیں جو مہاراج مو کو سرن لیجیے میں تو مہا اپرادی جی وہاں تب سری خسائن جی بھاسو کہے جو تو اشنان کر کے آو تب ہم تو کو نام سنائیں سرن لیں گے تب وہاں چھتری اشنان کر کے آئے ہو تھاڑو بھے ہو اشنان کو سوینتی کری جو مہاراج مو کو نام سنائی ہے تب سرś خسائن جی نے کرپا کر کے واقعیو نام سنائی ہو پانچھیں دوسترے دن برت کرائے نبیدن کرائے تب وہاں چھتری اشنان میں سری خسائن جی کو بہت بھٹ کری پانچھے وہاں چھترائی نے سری خسائن جی سب انتی کری جو مہاراج ازھر آج مو کو سیوہ پدرائے دیجیے تب سری خسائن جی آپ چھتری کو کھیتری ویشنو کے ماں تے سورپ سیوہ پدرائے دیئے اور سب سیوہ کی ریت بھانت سکھائی اور سکھڑی انسکھڑی کو شپرکار کریئے سو وہ کھیتری ویشنو نے سب سیکھو تا پاچھے سری خوشائی جی آپ وہ کھیتری ویشنو کو آگیا کیے جو اتم تے اتم بستو سری پرون کو شمی پر انگلی کار کریئے تا میں نیونتہ آوے نائیں ایسے آپ آگیا کیے تا پاچھے سری خوشائی جی آپ وہاں تے بھیجے کیے سو آگے کو پدھارے سو دیوی جیون کو ادھار کروی کو تب پھر کتنے کے دن میں آپ سری گوکل پدھارے تب سری خوشائی جی آپ سری نمدید پریہ جی کو سیوہ سنگار کرن لاغے اور یہ کھیتری ویشنو سری خوشائی جی کی سیوہ بلی بہانسو کرن لاغے جگاو تو منگلہ بھوگ دارتو اور اتم تے اتم آبھرن پیراو تو اور سمیان سار سامگری صد کر کے سری ڈھاکور جی کو بھوگ سمر پتو سمیے بھوگ سرائے آرتی کر انوثر کر ویشنوان کو مابشاد لاغاو تو یہاں پرکار نتی کرتو پاچھے اور سامگری صد کر کے راکھیں سو سین میں سری ڈھاکور جی کو بھوگ سمر پے پاچھے بھوگ سرائے سری ڈھاکور جی کو پوڑاوے انوثر کر کے باہر آوے اور پسپ پھلا دی بستو لے سو اپنے ہاتھ سو لے آبتو اور کاؤتے نہ مانگ آبتو کچو دربی کو سنکوچ نہ کرتو سو ایک سمیں گلاب کو پھول ایک پرثم ہی آیا ہو تو تب یہاں نے دیکھو سو مالی سو وہاں کھتری ویشنو نے کہا جو یہاں کو مول کہا ہے سو اتنے میں ایک منوش اور کوئی یہ اتنے پھول دیکھ کے لہوے کو آیا ہو تب انہیں وہاں ویشنو سکھے ہو جو یہ پسپ تو میں لے ہوں گو سو آپ اس میں چڑت روپئیہ دس تتہ روپئیہ بیس تتہ روپئیہ سو تتہ روپئیہ ایک ہزار تتہ روپئیہ لکھ لو بڑھے تب تو وہاں منوش سے پاس سو پھرے ہو سو ایسے ویشنو تو روپئیہ لکھ دیکھے گلاب کو پھول لے کے آئے ہو سو سری تھاکر جی کو سمر پہ تب وہاں ویشنو تو بہت پرشنو بھائی ہو جو میرا بڑا بھاگیا ہے جو سری تھاکر جی پھول کو انگی کار کیے ہیں اور وہاں سری گو سائین جی آپ تاہی سمجھ سری گوڑ دن ناج جی کو سنگار کرتا تھے سو دیکھے تو سری گوڑ دن ناج جی کے مستق اوپر گلاب کو پھول دریو ہے سو پھول کے بھارسوں سری گوڑ دن ناج جی آپ جھک رہے ہیں سو ایسی چھبی دیکھ کے درشن کر کے سری گو سائین جی سری گوڑ دن ناج جی سے پوچھے بابا ایسے کیوں جھک رہے ہو تو سری گوردن ناجی سری گوردن ناجی سکے ہو جو پھلانو امک گام میں تمہارا سیوک رہتے ہیں جو آنے ایک لکھ روپیہ دے کے گلاب کو فول لے کے سمر پی ہوئے تو تاکہ بھاو بھار کر کے ہم جھک رہے ہیں سوا کی ویشنو تاکہ کہاں تا ہی سراہ نہ کریے سو ایسے بچن سری گوردن ناجی کے سن کے سری گوردن ناجی آپ بہت پرشن ہوئے اتنا پاچھے سری گوردن ناجی کو انوصر کرائے کے پروت تے نیچے پتھارے سو ایک بریجوازی کو بلائے کے ایک پتر وہ بیشنو کے نام کو لکھ کے وہ بریجوازی کو سماچار دے کے ویدا کیے سوہ بریجوازی پتر لے کے چلے ہو سو کتنے کے دن میں وہاں گام میں جائے پہنچے اور سوہ بیشنو کو سری گوردن جی کو پتر دیے سوہ بیشنو نے ماتیں چڑھائے کے لیے اور بہت ہی پرسنب ہے سری گوردن جی آپ کے ہستا کھر دیکھ کے ساسٹنگ دنوت کیو اور گام کے بیشنو بلائے کے کیرتن کروائے تا پاچھے سب بیشنو بن کو ماپرشاد دیوائے اور وہاں بریجوازی کو بہت سمادھان کیے پاچھے بھائے بیشنو نے سری گوردن جی کو پتر لکھے ہو جو مہارا جی ہے سب آپ ہی کی کرپاتے بھیو ہے سو پتر لکھ کے وہاں بریجوازی کے ہاتھ میں دیو تب وہ بریجوازی پتر لے کے چلے ہو سو کتنے کے دن میں سری گوردن جی کے پاس آئے ہو اور وہ پتر سری گوردن جی کے آگے دھر ہو سو پتر سری گوردن جی بہت پرسنب ہے جو دھنیا ہے وہاں بیشنو کو بھاگے جو بھاکو سمر پہ پھول سری گوردن جی آپ انگلی کار کیے سو بھاکے بھاگیوں کو کہاں تا ہی کہیے سو یہاں پرکار سری مکتے آپ وہاں بیشنو کی بہت سراہنا کیے بھاپرگاسی آوارتہ میں یہ جتا ہے جو بیشنو اپنے سری ڈھاکوڑ جی کی سیوا سری گوردن ناج جی کے سمیانو اچار کرے اور سری گوردن ناج جی کے بھاپ سو پریت پور بھاک بستو سمر پہ تو سری گوردن ناج جی یہاں پرکارویاں وہاں بستو کو ساکھیا تنگی کار کرتے ہیں انواج جتاوت ہیں جیسے وہاں برامن نے سری ناج جی کے راج بھوک کے سمی اپنے گھر بنگالے میں سری ناج جی کو دھیان کر گڑ بڑا بھوک دھرے تب سری ناج جی تطکال اپنو راج بھوک چھوڑ کے وہاں پتھارے تا بہاں سمی انسار بھاپ پریتی پور بھاک جو کو بیشنو اپنے گھر سری گوردن ناج جی کے بھاپ سو سیوا کرتے ہیں تنگی سمر پہ بستو یہاں پرکار آپ تطکال اگنی کار کرتے ہیں یہ سدھانت جنائے ہو اور بھاکوٹ سیوا میں دربیو کو تچھ کر جاننو یہ کہی سو بھائشنو سری گوردن جی کو ایسو پرمک رپا پاتر بھگوڑی ہے تو تا تے ان کی وارتہ کہاں تا ہی کہیے یہاں وارتہ پرشنگ ایک سو پچیتر وسترام ہوئے ہیں اب سری گوردن جی کی سیوک مکندہ سیکھڑ کھیتری تنگی وارتہ کو بھاپ کہتے ہیں بھاپ رگاسی یہ ساتھ پک بھکتے ہیں لیلا میں ان کو نام آرادھکا ہے یہ سری چندرہ والی جی کی سکی ہیں کیت کی تے پھرکٹی ہیں تا تے ان کے بھاپ روک ہیں سو یہ پورم میں ایک کھیتری کے جن میں سو بھرس بھارہ کے بھہیتب ان کے ایماتا پتہ مرے پرچے کیتے کے دن میں یہ یاترہ کو چلے سو پرطہم سری گھوکل آئے بھارتہ پشنگ ایک سو ایک سمیں مکندہ سیکھڑ سری گوردن جی کی درشن کو سری گھوکل آئے آتے سو تھکروانی گھاٹ کے اوپر سری قسائن جی کی درشن کی ساکھیات سری پورن پور ستم کوٹ کندر پلاوانی ایسی درشن بھئی تو مکند داس سیکھڑ نے سری قسائن جی سو بنتی کری جو مہاراج دراج مو کو سرن لیجئے میں بہت دن تے بھٹک بھٹکت دولت ہوں تب آپ آگیا کیے جو سری عمنا جی میں اشنان کرے آو مکند داس سیکھڑ تتکال سری عمنا جی میں اشنان کرے آئے اور دو ہاتھ جور کے بنتی کری جو مہاراج مو پر کرپا کر کے نام دے ہو تب سری قسائن جی نے کرپا کر کے مکندہ سیکھڑ کو نام سنائے پاچھے آپ مندر میں پدھارے تب سری نوانیت پریہ جی کے سنیدھان برم سممند کروائے تب مکندہ سیکھڑ نے یہ تھا سکتی بھیٹ کری تا پاچھے سری نوانیت پریہ جی کی درشن کی سو درشن کر کے بہت پرشن بھائے تا پاچھے سری قسائن جی آپ سری نوانیت پریہ جی کی سیوہ تے پہنچ کہ اپنی بیٹھک میں پدھارے پاچھے آپ بھوزن کو پدھارے سو بھوزن کر کے مکش دھارت آچمن کر کے پاچھے مکندہ سیکھڑ کو جھوٹن کی پاتر دھری تب مکندہ نے مہا پرشاہ لیے اور پاچھے سری قسائن جی آپ آئے دنووت کر کے بیٹھ قسائن جی پاس آئے دنووت کر بیٹھے تب سری قسائن جی آپ مکندہ سیکھڑ کو اپنی اس خواسی میں راکھے سو جہاں آپ پدھارہ تھے تہاں ساتھ رہتے سو سری قسائن جی آپ مکندہ سیکھڑ کے اوپر صدق پشن رہتے اور کرپا کر کے مارک کی گوپی بھارتہ ہوئے سو مکندہ سو کہتے سو مکندہ سری قسائن جی کو چھوڑ کے کہون آئیں گئے باب رکا سو یہ بھارتہ میں یہ جتائے جو سیبک کو پرون تے چھن ایک نیاروں نہ رہنو سو مکندہ سیکھڑ سری قسائن جی کے ایسے پرمکرپا پاتر بھگو دی آتے تہاں تے ان کی بھارتہ کو پار نائیں سو کہاں تاہیں کہیے یہاں بھارتہ پرسنگ ایک سو چھتر بچ رام ہوئے ہے اور آج کی بھارتہ کو یہی بچ رام کرے ہیں یہاں تے آگے کی بھارتہ آپ کل سربان کریں گے سو سب دیشنمان کو جی سری کرشنا جی سری رہ دے